اسلام علیکم مائی ونڈرفل یوٹیو فیملی میں ہوں ماریا اور آپ سب کو جی خوش آمدید ویلکم آن مائی چینل اور اللہ پاک جی آپ سب کو جی خوش رکھے آباد رکھے مجھے بھی آمین سوم آمین چینلنج جی بڑھتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آپ کے لئے زبردست کیا میجیکل سا بیٹوٹ جیل جو ہے وہ شیئر کروں گی اور یہ جل جو ہے نا یہ میں کہتی ہوں آپ کے فیس پر اگر کوئی بھی سپورٹس ہیں سکارز ہیں جیسے کہ وہ ڈارک سپورٹس ہیں اے سپورٹس ہیں سن سپورٹس ہیں پگمنٹیشن ہے کسی بھی طرح کی کوئی نشان ہے ایکنی کے نشان ہیں جو نشان رہ جاتے ہیں اور وہ ڈارک سپورٹس کی فارم میں آ جاتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی نشان ان کے اوپر یہ ایک میجیک کی طرح بہت کرے گی بہت ہی زبردست جل ہے کیونکہ اس میں ہم یوز کریں گی جی چکندر کو اور جو چکندر ہوتا ہے بیٹ ٹوٹ یہ رچ و وائٹامین سی ہوتا ہے اور وائٹامین سی جو کہ آپ کے کلر کو بھی لائٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے فیس پر کوئی بھی سکارز ان کو لائٹ کرتا ہے ختم کرتا ہے اور یہ انٹی ایجنگ بھی ہے تو یہ جل میں کہتی ہوں جی بہت ہی زبردست ہے اور چلیں جی جلدی سے اس کو بنا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنانا اور یوز بھی اس کو کیسے کرنا ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکنس سے پہلے جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پسند آئے تو اور جی آپ نے بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا تھا کہ میری فردر ویڈیو سے جو ہے وہ آپ اپڈیٹ رہے ہیں تو یہاں پر جی میں نے لیا تھا جی ایک چکندر اس کو میں نے جو اس کا چلکا تھا وہ میں نے ریموف کر لیا تھا اس کے بعد جی یہاں پر میرا چکندر جو تھا بیٹ روٹ وہ تھوڑے بڑے سائز کا تھا اس لیے میں نے اس کو ہاف کر لیا ہے اور ہاف کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں اس طرح کیوب میں چھوٹے پیسیز میں جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اب جی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے یہ پانی ایک کپ بڑا والا چھوٹے والا نہیں اور اس کے پساد ہی ہم ایڈ کر دیں گی یہ چکندر جو ہم نے کٹ کیا تھا چھوٹے پیسیز میں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جیسے ہم چکندر پانی میں ایڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ چکندر جو نے اپنا کلر جو ہے وہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا پانی میں چکندر کا پیٹوٹ کا اور یہ اتنا خوبصورت کلر مجھے بہت پسند ہے یہ چکندر کا جو کلر ہوتا ہے اور یقین مانے اگر آپ ریگلر تیلی چکندر کو کھانا جو اس کی فارم میں یا سالٹ کی فارم میں اور اس کو اپنی سکن پر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو آپ کی سکن میں ویزیبل چینج جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کی سکن جو ہے وہ نیچرلی آپ دیکھیں گے بہت ہی برائٹ ہو جائے گا اب جی اس میں میں اٹ کر رہی ہوں جی یہ سانف جو کہ میں نے لیا ہے جی ون ٹی سپون ٹھیک ہے جی سانف اٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ہمارا جو دو حصہ جو پانی ہے وہ جو ہے دو حصہ جو ہے ہم نے اس کو پکا لینا صرف ایک حصہ رہ جائے ہمارے پاس ون تھرڈ مطلب اس لیول تک آپ نے پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور جو جو چکندر میں وائٹمین سی ہوتا ہے نا ہے یہ آپ کہلیں کہ جی آہ نا صرف آپ کی داگ تپکو اکو دور کرتا لائٹ کرتا ہے اور سکارس کو لائٹ کرتا ہے ہیں پر آپس کو بھی یہ کل کرتا ہے اس کے ساتھ subt solche آپ کی بھی تنسٹو بتاہ ساتھ خوش پچک بھی دور یوز کرتے ہیں آئ着 نہیں جا ہے اس نہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی کرتا آئر اس کو مد جو ہے وہ سٹرینڈر کے ساتھ جو ہے وہ چھان لیں گے اور یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک حصہ رہ گیا ایک کپ یہ والا میں نے ڈالا تھا بس یہ اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے اب جی آپ نے لینا ہے جی ایک پاول اور اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ ہے جی میرے پاس مارکیٹ والا الویرا جل اچھا آپ نے یہاں پر مارکیٹ والا یوز کرنا ہے فرش یوز کریں گے تو پھر بہت سفدی خراب ہو جائے گا آپ کا جل اور یہاں پر تقریباً دو سے تین چوم مجھ کے قریب میں نے اندازے سے ڈال دیا ہے الویرا جل ٹھیک ہے جی نیکسٹ اس میں اب یہ جو آپ کو کلر نظر آرہا نہیں یہ میرے الویرا جل میں ہلک ہلکا سا کلرٹ تھا اور اب اس میں ہم نیکسٹ ایڈ کریں گے جی کیا ایڈ کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے جی یہ والا شکندر کا جوس جو کہ ہم نے ایک طرح سے ارک نکالا ہے پیٹروٹ کا اور اس کو ہم نے پہلے ہاتھ روکے ڈال دینا یہ نہیں ایک دم ہی ڈال دینا ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا ایک جل جو ہے وہ بہت پیارا سا ریڈی ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اور بھی ایڈ کرتے رہیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے رہیں گے جیسے جیسے مکس کرتے چاہیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے جل کا کلر میں کہتا ہوں اتنا پیارا سا یہ آگیا ہے نا ریڈ ڈش سا کلر کے آگیا ہے اس کو مزید ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے جی یہ میرے پاس ہے جی گلیسرین ٹھیک ہے جی یہاں پ اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں جو ہے وہ گلیسرین آٹ کر دی ہے اور گلیسرین جو ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کو دیپلی آپ کہلنے کے موسٹرائز کرتی ہے اور نورش کرتی ہے اور آپ کے مطلب کہلنے کے سکن پر نا ایک سی لگا دیتی موسٹرائزر کی یہاں پر جی اب میں نیکسٹ اس میں ایڈ کروں گی جی آہ وائٹامین ای کے کیپسلز ٹھیک ہے جی دو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر کھول کے ہم ایڈ کر دیں گے وائٹامین ای کے کیپسلز اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے تمام چیزوں کو اور مکس 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 اور مکس کرتے جائیں گے تو ہمارا چیز زبردس سا بیچو چیل جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اور یقین مانیں یہ جل اتنا زبردس ہے اچھا ایک اور بات یہ جل یا کوئی ایسا نہیں کہ آپ لگائیں گے تو آپ کے سکن پر کوئی ریڈ ریڈ سا کلرر سا ٹنٹڈ آ جائے گا نہیں جی بلکل نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی بلکل تیار ہے اب اس کو آپ نے شفٹ کر لینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایمٹی آپ کے پاس بوٹل ہے ڈبی ہے جی کریم کی خالی اس میں شفٹ کر دینا ہے چلیں جی یہ جل تو ہمارا بن گیا ہے اس جل کو جی آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد جی آپ نے اس جل کو جو ہے وہ اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے جب تک یہ ڈرائے ہو جائے آپ نے ویڈ کرنا ہے تو اس کو ڈرائے ہونے میں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے جیسے ہی آپ کا فیس ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی سکن کیئر کی جو بھی اور کوئی پروڈک لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ رات کو اس کو پلائے کرتے ہیں تو رات کو آپ اس کو پلائے کرنے کے بعد ج جو بھی آپ کی نائٹ کریم ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ویسے آپ اس کو دن میں کسی بھی ٹائم اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت زبردستا جل ہے جب آپ اس کو ریگلر یوز کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سکارز ہیں اور جو بھی ڈارک سپورٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ لائٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کنٹینیو جب آپ اس کو یوز کرتے رائیں گے تو وائسہ سے آپ کے ختم ہو جائیں گے تو دیکھ اس بات کی جلدی سے جل کو بنائے اور میں لیتنی ہوں آپ سے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ اسی جانگے کیسی ویڈیو میں آپ سے علاقات ہوگی تب تک لیے جی اللہ حافظ